مائشت کے لیے بڑی خبر روپے نے ڈالر کو لطار دیا انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 99 پیسے سستہ 275 روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی روپے مضبوط ڈالر 5 روپے سستہ ہو کر 280 روپے میں تستیاب ڈالر کی بے قدری کے بعد سونا بھی سستہ ایک تولہ سونے کی قیمت میں 14300 روپے کی کمی چوبیس کے رات سونا دو لاکھ روپے تولہ ہو گیا چاندی کی قیمت بھی 120 روپے فی تولہ کم ہو گئی عوام کو بجلی کے مزید جھٹکے لگ گئے بجلی ایک روپے پلچس پیسے فی اونٹ مہنگی نے اپرانی نوٹفیکیشن جاری کر دیا اطلاق جولائی اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہو گا لائف لائن صارفین اضافت سے محفوظ رہیں گے گندم کے زخیران دوز بیل اگام گندم دو سو روپے مہنگی ہو کر 47 سو روپے من ہو گئی فی کلو آٹا 137 روپے میں فروخت ہونے رکا بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے مہنگا دو ہزار سات سو پچاس روپے کا ہو گیا سیکرٹری خوراک کا زخیران دوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم مہنگائی سے ستاہ عوام کی مشکلات میں اضافہ شہر بھر کے یوٹلیٹی سٹور سے چینی غائب شہری سستی چینی ناملنے پر شدید پریشان کہتے ہیں بازار سے مجبوراً مہنگی چینی خریدنی پڑے کی غریب عوام پر مہنگائی کے وار جاری سرکاری نرخوں میں دس سبزیاں اور تین پھل مزید مہنگے ہو گئے سبز مسالہ جات کی خریداری بھی مسلسل جیبوں پر بھاری پڑنے لگی پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے بات کرنے لگی پولچری مسلوات مہنگائی کے نرخے میں مرگی کا گوشت پندرہ روپے سستا ہو کر بھی پہنچ سے باہر چکن چھے سو اٹھالیس روپے فی کلوں میں فروغ ہونے لگا پارمینڈوں کی فی درجن قیمت دو سو سینتیس روپے پر پر قرار پنزہ بنک کے مال استحکام کے لیے قوانین میں ترمیم زیادہ شرعہ منافع دینے کی محلت میں سات روز کا اضافہ نہیں مندت چودہ روز کر دی گئی ترمیم سے خلاف قانون کمرشل بنک میں فنڈز رکھنے کی حوصلہ شکنی ہوگی پھوش یار خبردار نگلے رہا ایک زندگی نکل گیا سروسز ہزپتاہ میں تیس سالہ نگلے ریا کا مریض دم توڑ گیا تیس سالہ مصطفیٰ شفیق چار روز سے زیر علاج تھا طبی ماہرین کے مطابق نگلے ریا صاف پانی میں افواہش پاتا ہے پیٹرل بم کے ذریعے پولس پر حملے کا کیس چوہدری پرویز الہی کی درخواست سے زمانت مسترد انصداد دشتگردی عدالت کے جج اجازہ احمد بٹر نے سامات کی ریمارکس دیئے پولس نے گرفتاری ہی نہیں ڈالی تو زمانت کیسے دے دیں منی لانڈرنگ کیس میں چوہدری پرویز الہی کی شریک موظمہ سائرہ انور کی زمانت منظوری کا فیصلہ چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی کی اپیل سامات کے لیے منظور کر لی موظمہ سائرہ انور کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا گیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کی اداگیوں میں ساڑھے بارہ کروڑ پر اشوت کا معاملہ جسٹس سرفراس جوگر کی دوسرے ونچ میں مصدرو فیر چوہدری پرویز الہی کی بولی زمانت منظوری کے خلاف اپیل پر سامات نہ ہو سکتی لیا رازی سکینڈل انٹی کرپشن نے جریم این پی ٹی آئی ان کی بہن اور بہنوی کو کل طلب کر لیا نوٹس زمان پارک کی رہائش گاہ پر چسپا انٹی کرپشن ذرائع کے مطابق غیر حاصری کی صورت میں یک طرفہ کاروائی کی جوائے گے جنہ ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ سابق گورنر کی اہلیہ رابعہ سلطان اور سنم جاویز سمیت پچپن ملزمان کی درخواست پر سامات انصداد دشتگردی عدالت نے مزید سامات کل تک ملتوی کر دی ملزمان کے وقعہ سے دلائے طلب نو مائی کو موڈل ٹاؤن میں نونڈی کے آفس کو جلانے کا کیس عدالت نے گیارہ مزیمان کی بادف گرفتاری کی درخواست خارج کر دی چھ مزیمان کی درخواست زمانت منظور عدالت کے جج ایجاز احمد بطر نے فیصلہ سنایا جلاو گھیراو اور توڑ پھوڑ کیس پی ٹی اے رہنمان ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر سامات انصداد دشتگردی عدالت نے مکلا کو دلائے کے لیے طلب کر لیا سامات آٹھ جولائی تک ملتوی آمدن سے زائد اساس اجاف کا کیس عثمان بزدار ایک مرتبہ پھر نیاب آفس پیش نہ ہوئے ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے نمائندے کے ذریعے تحریری موثرت کر لی محکمہ زنگلات میں اندھیر نگری چوپٹ راج شجرکاری مہم میں دوہری رکوم کی ادائیوں کا انکشاف ڈسٹرک فارسٹ آفیسر لاہور نے ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم دوہری ادائیوں میں استعمال کی محکمہ زنگلات زمداران کے خلاف کاروائی میں ناکام کمیشنر لاہور کے نئے دفتر کی تعمیر کا معاملہ کمیشنر اور سیکیٹری سینڈاپلیو آمنے سامنے کمیشنر نے پونچ ہاؤس میں دفتر کی تعمیر کے لیے سمری ارزار کی تھی سیکیٹری مواصلات اور تعمیرات نے اپنے ہی محکمے کے ذریعے سمری پھیج دی کمیشنر نے دس کرون جبکہ سیکیٹری سینڈاپلیو نے تیس کرون مختص کی لاہور کو محفوظ بنانے کے لیے سیو سیٹی پروجیکٹ میں اہم پیش رہ چینی کمپنی نے سیو سیٹی کیمبری ٹھیک کرنے کے لیے سامان برامت کے لیا موہدے کے مطابق چینی کمپنی پروجیکٹ کو سو فیصد مکمل فال بنانے کی ذمہ دار ہے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریکڈاؤن مال روڈ کنال جوڈ اور جیل روڈ سمیت اہم شہرہوں پر داخلہ بند قیمتی جانوں کے تحفظ کے پیش نظر حکم دیا گیا پی ٹی او لاہور کو ایکسیڈنٹ فری سیٹی بنانے کے لیے پرازی ساندہ پولس کی کاروائیاں موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار آدھی مجرمان سمیت پانچ ملزمان گرفتار کر لیے گئے دو موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت مجرمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے ڈالفن سکارٹ کی جون کی کارکردگی ریپورٹ جاری چوہتر اشتہاریوں سمیت پانچ سو بارہ آدھی موزمان چھاسٹ عدالتی مفروران گرفتار کیے سنگین جرائی میں ملوث بارہ سو ستاسی موزمان گرفتار کیے آئی جی پنزار کی حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز جون میں دو ہزار دو سو پینٹالیس ملزمان گرفتار کیے گئے دو ہزار ایک سو چھتیس مقدمات درج بھاری مقدار میں منشیات برامت محکمہ پولس میں شاندار کارکردگی پر حوصلہ بزائی کا سلسلہ جاری آئی جی پنجاب سے اے ایس پی کہنا ڈاکٹر ساتھ اور ان کی ٹین کی ملکات ڈاکٹر عثمان انور نے سی سی ون سیٹیفیکیٹ سے نوازا تیم نے کوٹ لکپت میں کلینک سے اغواہ ہونے والی نومالو بچی کو بازیاب کہایا تھا سی سی پیو بلال صدیق حمیانہ کی زیر سزارت جلاس تھانوں کی اپگیرڈیشن ترکیاتی سکیموں اور فلاحی پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا لوہاری گیٹ اور ہنجروال تھانے کو تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت سخت ڈیوٹیوں کے پیش نظر پولس ملازمین کی سائکولوجیکل پروفائلنگ کرانے کا فیصلہ اہلکاروں کو نفسیاتی جائزہ اور پروفائلنگ کا حکم مراسلے کے مطابق ملازمین کی پروفائلنگ تشخیص اور علاج ماہر نفسیات سے کرائی جائے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں امیدواروں کے چناہ کے لیے پارلیمانی بورٹ بنانے کا فیصلہ پہلی ترجی پارٹی میں شامل ہونے والے پارلیمنٹیرینز ہوں گے نگران وزیراعلا محسن نکوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا مریضوں کے ریکارڈ کی چیکنگ مریضوں سے سہولیات بارے دلیافت کیا پرانی امرجنسی کا جل فال کرنے کا حکم نگران وزیراعلا پنجاب سے چینی کانسل جنویل زاو شیرین کے ملکات باہمی تعاون اور دو طرفہ اشتراک کو مزید پروک دینے پر اتفاق زرات، لائف سٹاک اور انفومیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر تباتے خیال محسن نکوی کی چین کو پنجاب سے گوشت برامت کرنے کی پیشکش نگران وزیراعلا نے گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی ای چلان ایپ کا بھی افتتار ٹریکنگ سسٹم سے چوری شدہ اور جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی شناخت ممکن ہو سکے گی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ پنجاب کے افسران کی نا اہلی درجنوں افسران بین الاقوامی ورکشوپس میں شرکت سے محروب پیفاہ کے حکومت کی ہدایات کے باوجود تاخیر سے نام دیے گئے انڈسٹریز خزانہ شماریات اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ کے افسران ورکشوپ میں شرکت نہ کر سکے سیکرٹری سنت و تجارت احسان بھٹا کا گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گل برک کا دورہ تلوہ سے ملاقات کی کمیونکیشن سکلز بہتر بنانے کی ہدایت احسان بھٹا کو تعلیمی اور تقنیقی ترجیحات سے آگاہ کیا گیا کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا لڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ عملے کی کارکردگی اور حاصری چیکی شہریوں کے مسائل سنیں اور حل کے لیے موقع پر ہی ہدایت جاری کی سینئر سٹیزن ڈیس کو مزید فال بنانے کا حکم پاکستان کے 58 فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نون لیگ ٹیچر ونگ کے کوارڈینیٹر مضامل محمود کہتے ہیں ملک کی ترقی میں طلبہ کا کردار اہم ہے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے طلبہ کو کردار ادا کرنا ہوگا لاہور کالیج برائی خوابتین یونیورسٹی کی ینگ رینکنگ میں بھی پوزیشن ترجمان کے مطابق پاکستان کی واحد یونیورسٹی نے رینک حاصل کیا وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی فیکلٹی سٹاف اور طالبات کو مبارک پا پیٹرنین چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین 70 برس کے ہو گئے سیاسی رہنماؤں اور عزیز و قارب کی ملاقات اور نیک خواہشات کا اظہار ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کل سے سیاسی مصروفیات کا بقائد آغاز کریں گے بارشوں سے ڈینگی کیسز میں اضافے کا خدشہ ڈینگی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس خفلت کا مظاہرہ کرنے والے فیلسٹاف کی خلاف کا رواہی کا فیصلہ گورنر پنزاب کی دو پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں کو نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے پر مبارک بات کہا آپ نے سبز ہلالی پرچم لہرا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سمینہ اور نائلہ جیسی خواتین حوصلے کی مثال ہیں اور شہر میں پری مونسون کا دوسرا سپیل جاری مہکمہ معسمیات کی آج بھی گرچ مک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی بارشوں کا سلسلہ نو جلاہی تک جاری رہے گا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا